بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایترہم والا ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی بارڈ آج کا یہ جو میرا ویڈیو کا عنوان ہے وہ خصوصی طور پر وہابیوں کے ایک محدث کبیر وحدو زمان صاحب کی جو کتاب ہے نظر البرار جلد اول صفحہ نمبر 239 کے حوالے سے ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں اپنی عورت سے جمع کرنے سے پر اگر انزال نہیں ہوتا تو روزہ نہیں ٹوڑتا تو اب یہ دیکھیں اپنی نفسانی خواست کو پورا کرنے کے لیے یہ وہابیوں نے کس طرح کے جو فتریں وہ گڑے ہوئے ہیں اب میں آپ کو یہ سامنے روزہ کی طریف پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ سارا واضح ہو جائے گا کہ یہ فتوہ ٹھیک ہے یا غلط ہے روزہ کی طریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے گروہ بے آفتاک تک اپنی ذاتی خواہشات نفسانی خواہشات کو دبائے رکھنا اور اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جمع سے دور رہنا اب دوسرے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کالے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر مرد اور عورت روزہ کی حال میں جمع کرتے ہیں تو ان کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے اوپر جو قضاء وہ ان کو دعا کرنی ہوگی اور قضاء کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلسل دونوں ساٹھ روزے رکھیں اور جو مرد ہے اگر وہ ایک بھی روزہ چھوڑے گا تو اس کو یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ سے پھر ساٹھ روزے رکھیں مگر جو عورت ہے اس کے ایام کے دنوں میں اس کو معاف ہوتا ہے اور جب وہ پھر ٹھیک ہوتی ہے تو اس کو وہ وہاں سے روزے رکھ سکتی ہے اور اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بہت زیادہ بڑے ہیں یا ان کو پتا ہے کہ ایسا کام کرنے سے ان کی طبیعہ خراب ہو جائے گی زیادہ تو وہ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو دو ٹائم کھانا کھلائیں گے اب تک کے لیے تنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں پھر حضر ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے